اشترین ویڈیوی کریں گے اور ان سے ہم کانگریس کا بھی پکش دیکھیں گے کہ کانگریس جو ہے موجودہ سمیمے میں کیا کرنے جا رہی ہے اور ابھی کیا کر رہی ہے تو پہلے شرمہ جیسے بتائیں کہ جو کانگریس کا شیور لگا تھا ابھی بہار راستان میں تو اس شیور میں کس پرکار سے آگے منتھن کیا گیا ہے کہ آگے کیا رن نتی تیہ کی گئی ہے کہ دیش میں جس پرکار کے حالات بنے ہوئے ہیں اس میں کانگریس آپ نے آپ کو کہاں کھڑا پاتی ہے نمشکر میں آپ کو شکریہ کرتا ہوں آپ کا میں آپ نے بھی ایک دیش بھکت ہونے کے ناتے دیش کی جو آج کے حالات ہیں ان میں بات کرنے میں چرچہ میں آپ نے ہمیں بلایا آج پرسیتیاں ایسی ہیں پورے ہمارے ہندوستان کی جمہو کشمیر کی بات نہیں کریں گے ہم ہندوستان میں ایسا ہے کہ دیموکریسی کو کچھلا جا رہا ہے عام انسان جو اپنی بات رکھنا چاہتا ہے کہیں اب بیرود کرنا چاہتا ہے وہ بیرود کر نہیں پا رہا ہے جو بیرود کرے گا اس کے لئے ایڈی ہوگی انہوں نے پہلے تیار رکھی ہوتی ہے بیجلنس یہ ایجنسیاں پہلے بھی ہوتی تھی پر ان ایجنسیوں کا کچھ دائرہ ہوتا ہے اس دائرے میں یہ کام کرتے تھے آج تو اگر آپ نے ٹاماٹر بھی ایک کلو کسی سے دو روپے فالدو لے لیا اس پر بھی ایڈی بیٹھ جاتی ہے اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں اگر ایڈی اتنی سکریہ ہے اور وہ نیائے کرتی ہے لوگوں کے ساتھ ایک آپ نے لنک روڈ جیکے بینک برانچ کا ایک گھوٹالا کیا وہ سکیم کہیں گے ہم وہ آپ کو پتا ہے کیا اس برانچ میں آپ جائیے گا اس میں دیکھئے گا کہ بھاج پا کے کوئی کس کس لیڈر نے جہاں سے لون لیا کتنا لیا اور سیٹلمنٹ کتنے پر ہوئی اور وہ بھی نہیں چکایا گیا تو ایڈی اس طرف تیاد دھیان نہیں دیتی ہے جہاں کروڑوں کا ہے وہاں پہ ہوا ہے اور ہمارا آپ نے ہم سب پوچھا ہے کہ تین دوسی ہے ہمارا یہ شیبر لگا گیا کارکر نے بیٹھک تھی ہماری راجستان میں برم کماری آشرب میں تو وہاں پہ ایک دو نرنے لیے گے کیسے ہم دیش کو آگے چلائیں گے ایک تو ہمیں وہاں پہ وہ میسیج دیا گیا کہ جو دیش بھکت ہے جو دیش کو بچانا چاہتے ہیں میں کانگریس سے بدل ہونے کے ناتے سبھی دیش باسیوں کو یہ ہاتھ جڑ کے بنتی کروں گا کہ اگر آپ نے دیش کو بچانا ہے تو کانگریس کے سوائے کوئی ایسی پارٹی ہمیں دیکھتی نہیں ہے کہ وہ دیش کو بچا سکے وہاں پہ دو نرنے لیے گئے ہیں کہ جو بھی دیش باسی اپنا ویروت کرنا چاہتا ہے سرکار کے خلاف ویروت کرنا چاہتا ہے بے روزاری کے خلاف ویروت کرنا چاہتا ہے اور ہم ویروت کرنے کا ایک بہترین طریقہ وہاں پہ ایک گاندی بادی طریقے سے بتایا گیا ہر گھر میں ہمارا ایک لقشے وہاں پہ دیا گیا ہم سب کو ہر سٹیٹ کے پورے سٹیٹ کے لوگ وہاں پہ آئے تھے ہندوستان کے وہاں پہ کانگریس یہ بدل کے کاری کرتائی کٹھے ہوئے تھے میں ہمیں بھی یہ نردیش یہاں پہ دیا گیا کہ ہر ایک گھر میں ہم بیروت پروزشن کریں گے کوئی ہم کسی سرکاری چیز کسی کا ہم نقصان نہیں کریں گے سرکاری پراپٹی کا نقصان نہیں کریں گے اور بھاچپا کے جو کارالے ہیں جو انہوں نے لوگوں کو لوٹ کر ٹیکس کے مادہم سے لوگوں کو لوٹ کر انہوں نے جو کارالے بنائیں گیا ہم ان کا گہراب کریں گے اور بیروت کرنے کا ایک بہت تین گاندھی بادی طریقے سے ہر گھر میں ترنگا جھنڈا لگائیں گے اور جس ترنگا جھنڈا لگانے کے مادہم سے ہم یہ بیروت پروزشن ہم جتائیں گے لوگوں میں آپ نے کہا کہ ہر گھر میں آپ ترنگا لہ رہیں گے ایسا ہی کچھ اہوان جو ہے اگر پردانمتی کہیں تو نندر موڈی بھی کر چکے ہیں انہوں نے لوگوں سے اپیل کیا ہے کہ ہر گھر میں ترنگا جھنڈا جو لگایا جائے اور اب تو کہیں نہ کہیں پرشاشن بھی اس پرکار کے عدیش زاری کر رہا ہے بہت سے جگہوں سے ہمارے پاس میسیج بھی آئے ہیں کچھ سکولوں کی رسیدے بھی ہمارے پاس ہیں بچوں سے بھی بیس بیس روپے لیے جا رہے ہیں تو یہ جو سرکار کا بیانہ جسے بی جے پی آگے چلا رہی ہے تو اس برکار کیا کاغرہ سیوہ دالنے بھی اس بیان کو پکڑ لیا اب دیکھئے میں یہ میڈیا کے مہدیم سے لوگوں تک بھی یہ پہنچانا چاہتے ہیں آج تک کبھی اتحاس میں ایسا ہوا ہے کہ اگر جس نے ترنگا لگانا ہو اور گورنمنٹ سکول جو سرکاری سکول میں گریب پریوار کے بچے پڑتے ہیں ان سے آپ ایسے بصول کر کر ترنگا لگوائیں گے تو یہ کہاں سا نیائے ہے یہ سرسرہ نیائے ہے آئے تک کبھی ایسا نہیں ہوا اور بات کریں آپ بھاجپا کی یہ بھاجپا خود نہیں لگا رہی ترنگے ہم لوگوں نے انہیں مضبور کر دیا ہے کہ ترنگے میں ہی ترنگے کے نیچے ہی رہنا پڑے گا چالیس سال آپ ان کا پوٹل کھول کے دیکھ لیجئے رس ایس کا چالیس سال انہوں نے اپنے جو ان کا مین ہیڈ ہے وہاں پہ انہوں نے چالیس سال ترنگا نہیں آج بھی ایس اپنی کرتے ہیں ترنگے کے خلاف ہیں جے اور کانگرس سیوہ دل کا یہ ایک نعرہ بھی ہے دیش کا جھنڈا تیرنگا نہیں چلے گا دو رنگا اس لئے ہم نے ان کو مضبور کر دیا ہے کہ گھر گھر ترنگے کے نیچے ہی رہنا پڑے گا اگر ہندوستان میں رہنا ہے تو ترنگے کے نیچے ہی رہنا پڑے گا جے مضبور ہو کے آج کوئی ان کے پاس مدہ تو ہے نہیں دو ہزار چودہ میں انہوں نے ہمارے ماننی پردان منطری جی نے کہا تھا کہ ہر ایک آنڈ میں پندرہ لاکھ رپے آئے گا لوگوں کو لبھا لیا لوگوں کو لالچا گیا ہر سالانہ دو کروڑ نوکری دی جائی گی ان میں بھی ان کی ٹینٹیں فیش ہو گئی اب کیا مدہ ہے ان کے پاس اب کوئی مدہ نہیں ہے اب یہی ایک راشتی جھنڈا جو ہم ہمیشہ ساتھ لے کے کانگرس سیوہ دل جو بھی پرورم کرتی ہے اور درنگ کے جھنڈے کے نیچے ہی کرتی ہے اور کانگرس سیوہ دل ایک ایسا سنگٹن ہے کہ جو دیش کے لیے اچھا کام کرے گا ہم اس کے لیے کام کریں گے جو دیش کے لیے اچھا سوچے گا ہم اس کے لیے کام کریں گے ہم ان کا زمرتن کریں گے ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جیسے کہ جمہو کشمیر میں ویدانصبہ چناؤ کی آہد محسوس کی جا رہی ہے اور کہیں نہ کہیں اسی سمبابنائیں بھی وقت کی جا رہی ہیں کہ نومبر میں جمہو کشمیر میں ویدانصبہ چناؤ ہو سکتے ہیں تو کیا ان چناؤوں میں کانگرس سرکار میں ہوگی وپکش میں ہوگی جب کانگرس کو آپ کہاں پہ کھڑا پایا دیکھتے ہیں اس بار ہم تو یہ کہتے ہیں کانگرس سیوہ دل ایک کاریکرتہ ہونے کے ناتے میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان میں اگر ہمت ہے تو الیکشن کروائیں ان کو پتہ لگ جائے گا ان کے جمین کہاں پہ ہے آج ان کے جمین جمہو کشمیر میں کھس چکی ہے لوگ کھل کے کہہ نہیں پا رہے ہیں ہم لوگوں سے ملتے ہیں ہمارے کانگرس جو لیڈر ہیں وہ بھی گھر گھر جا کر لوگوں کو کام بک کرتے ہیں ہمیشہ لوگوں کی انہوں نے مدد کی ہے ہمیشہ گریب اندوں کا کانگرس ہی ہے کیسی چیز ہے جو پارٹی ہے جو گریبوں کی ہے امیروں کی تو سارے بن جاتے ہیں گریبوں کو کوئی نہیں بن دا ایک کانگرس ہی ایسی پارٹی ہے جو گریبوں کی مدد کرتی ہے ہمیشہ گریبوں کے حق میں کھڑی رہتی ہے اگر ان میں اتنی ہمارے آج اننونس کر دیں ان کو پتہ لگ جائے گا کہ ہمارے جمہو کشمیر کی جنتہ میں کتنا کروشن کے لیے کہہ نہیں پا رہے ہیں جو بہرہوں کے کہتا ہے ان کے لیے حوالات کھول کے تھانے تیار ہیں ایف آئی آز درلاج کی جاتی ہے ایڈی بیج دیا جائیں گے ویجلس بیج دیا جاتا ہے تو میرا کہنا کہیں جے کہنا ہے کہ انہوں کو الیکشن اینونس کر دینی چاہیے اور ان کو اپنی جمین پتہ لگ جائے گی لوگ بوٹ کے مادم سے چھوٹ وہ تو بی جے پی کی آپ نے گراؤنڈ بتا دی کہ بی جے آپ کہہ رہے ہیں بی جے پی کی گراؤنڈ کھسک گئی ہے لیکن کانگرس کہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ کانگرس کیا کوئی اور پارٹی آپ دیکھ رہے ہیں سطح میں آتی ہوئی جہاں آپ جے سوچتے ہیں کہ کانگرس ہی اس بار جمع کشمیر کی سرکار میں آئے گی ایک بار میں آپ کو بلکل پسٹ کہنا چاہتا ہوں آنے والے دنوں میں کانگرس سطح میں بہت محتبر اپنا رول ادا کرے گی اور بھاجبہ کو ان کا سپڑا صاحب کانگرس نہیں کرے گی ہمارے جمع کشمیر کی جنتہ ہی کر دے گی بہت دکھی ہیں لوگ آپ بے ارزواری دیکھئے کس سیما پر ہے مہنگائی آپ نے ہم نے بھی پوری اتحاس انہوں نے ریپیٹ کر رہے ہیں یہ تو ایسا جو کام یہ باجبہ گورنمنٹ جو کر یہ ہی اسٹڈیا کمپنی ایسا کام کرتی تھی آٹے پہ ٹیکس دہی پہ ٹیکس دودھ پہ ٹیکس جو چھوٹے بچوں کو پلانے کا ایک گریب سے گریب کو بھی جرورت پڑتی ہے اس پہ انہوں نے ٹیکس لگا دیا یہ کہاں کا انصاف ہے ہم جو چاہتے ہیں ہم تو گاندی بادی طریقے سے ہم انچن بھی کریں گے اور پروٹیسٹ بھی کریں گے کہ جو ٹیکس لگایا گیا ہے اس پہ بیروت پروٹیسن جرور ہو گا اور کانگرس کر رہی ہے اور انہوں کو یہ ٹیکس ہٹانا پڑے گا بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے تو یہ تھے ویجے کمار شرمہ جی جنہوں نے بڑی بیباقی سے بتایا ہے اور یہ بھی کہت تک کہا دیا ہے کہ جمہ کشمیر میں بھاجپا کا سپڑا صاف جنتہ کرے گی کانگرس نہیں کرے گی جنتہ کرے گی اور کہیں نہ کہیں انہوں نے یہ سنکیت بھی دے دیا ہے کہ جمہ کشمیر میں آنے والی سطح میں جو کانگرس مکھے بھومی کا نبائے گی لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک چتاونی بھی بی جے پی کو دی ہے کہ اگر بی جے پی خود کو دیکھنا چاہتی ہے کہ ان کی زمین کہاں پر ہے تو وہ چناؤف جلت سے جلت کروائے تاکہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں تو مجھے آشنی گپتہ کو کیمرمن شمی تھاپا کے ساتھ دیں اجازت آپ جڑے رہیں جے کے آپڈٹ کے ساتھ